یہ دی آپ نے بھی بھرا ہے راجستان پولیس کا پیپر اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں راجستان پولیس کی بھڑتی اور ہونا چاہتے ہیں سلیکشن کی لیسٹ میں آپ کا نام تو دیکھیں سلیوز کسی بھی اگزام کو کریک کرنے سے پہلے اس کا سلیوز جاننا بہت ضروری ہے ساتھ کوئی بھی یہ دی آپ اگزام دے رہے ہیں چاہے آپ کمپیٹیشن اگزام ہو انٹرینس اگزام ہو کوئی بھی اگزام ہو اس سے پہلے اس کا پورتہ سلیوز زاننا جروری ہے کیونکہ سلیوز کے آدھار پر ہی ہم تیاری کر پاتے ہیں کیا پڑھیں کیا نہیں کتنا پڑھیں کہ ہمیں اس میں سے آپ کا پیپر ہو جائے تو اس میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں ٹوٹل سلیوز کی کیسا کیا سلیوز آپ کو کس پرکار سے کیا کچھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کونسٹیبل برتی کی 2020 کی جو برتی ہے اس کے لکھت پرکشاگو آپ پاس کر کے آپ کا لسٹ میں میریٹ لسٹ میں نام آ جائے کیونکہ سلیوز ایک ایسی چیز ہے جو ایکجام کے ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے کہ ہم ایکجام کو کریک کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیا کچھ پڑھنا بہت ضروری ہے کیا پڑھیں کتنی تیاری کونسے سبجکٹ کی جیادہ کریں تاکہ ایکجام میں اچھے مارکس آسکیں اور ہمارا نام چینلسٹ میں ہو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی الیٹ ہریڈا میں ہوں آپ کا ساتھی گورب ساتھیوں آج بات کریں گے راجستان پولیس کے سبجکٹ کی راجستان پولیس کا جو سلیوز ہے اس میں کل ایک سو پچاس پرسن ہوں گے ایکجام میں اور جن کے لیے کل پچیتر انک یعنی ایک بٹا دو انک ایک پرسن کا نردھائیت کیا گیا ہے یعنی آدھا انک ایک پرسن کا یعنی ایک پرسن آپ کا صحیح ہونے پر آدھا نمبر آپ کو دیا جائے گا جیرو پوائنٹ پچاس جیرو پوائنٹ پچاس مارکس آپ کو ایک نمبر کیسنس کا ملنے والا ہے اس کے اندر آپ کو چار جو پارٹ ہیں اس کے انسار آپ کا ویشہ ہے پہلا ہے ویویچن تاریخ یوگتہ اور کمپیوٹر کا سامانے گیا دوسرا ہے سامانے گیان سامانے ویگیان سامانے ویگیان تیسرا ہے محلہ ان بچوں کے پرتی اپراد جو پراؤدہ نیم اور ان کی جانکاری اور چوتھا ہے راجستان کی اتیاز سنس کرتی کلا بھگول راجنیتی تو اس پرکار پہلا پاک جاتا ہے اس میں دوستو کچھ ساٹھ کیسنس ہوں گے پارٹ اے میں ویویچن تاریخ یوگتہ اور کمپیوٹر کا سامانے گیا اس میں کچھ ساٹھ پرسن ہوں گے جن کے لئے کل تیس انک نردھائیت کے گئے ہیں دوسرا آتا ہے سامانے گیان ویگیان سامانج اور سمسائق ویشہ اس کے اندر کل پہتیس پرسن سترہ پوائنٹ پانچ نمبر کے ہوں گے مہیلاؤں ان بچوں کے پرتیہ پراد سے سمبندیت جانکاری کے دس کیسن ہوں گے جن کے لئے پانچ انک نردھائیت ہیں اور راجستان کی اتیاز سنس کرتی کہ کل پینتالیس کیسنس ساڑھے بائیس نمبر کے ہوں گے اس پرکار ایک سو پچاس کیسنس کل پچیتر انک کے ہوں گے اب بات آتی ہے کیا پڑے سب سے پہلے آتے ہیں ویویچن امتارک کی یوگتہ جس کے اندر بھاگ ہے جسے ہم انگلیس میں ریجننگ بولتے ہیں اور دوسرا ہے کمپیوٹر ریجننگ کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہے یہ دیکھیں ریجننگ کے ہمیں اندر پڑھنا ہے یہ جو سبجکٹ ہے کرم پریکشن ویناریک ڈیٹا ڈشا 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجننگ کی جو آپ بیسک جو چیپٹر ہے وہ سبھی چیپٹرز آپ کو کلیر کرنے میں نے چار سے پانچ ویڈیو اس چینل پر ڈال بھی دیے ہیں جن کے اندر چار سے پانچ ٹوپک کروا دی گئے ہیں اور آگے یہ ٹوپک چلتے رہیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ملے گا یہ سبھی جو ٹوپک آپ کے اگزام میں آنے والے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو دو یا تین دن میں ایک ویڈیو اپروڈ کرائی جاتی ہے جو ریجننگ کے اسی سبجیکٹ سے ہوتی ہے اب بات آتی ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کے اندر دوستو کمپیوٹر کی جو سامنے کمپیوٹر جیسے اس کا پریچھے ہے اس کی کاریے پرنالی کیا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ کیا ہے ان کی سٹوریج کیا ہے ان کی سنگٹھن سی پیو میموری کیا ہے آؤٹپوٹ اپ کرنے کون کون سے ہیں کون سے سوفٹوئر ہیں ہارڈ ویئر ہیں آپریٹنگ سسٹم ہے مایکروسوفٹ آفیس جیسے ایم ایکس ایکسل ایم ایکس پاور پوائنٹ ایم ایس آفیس اور انٹرنیٹ ہم سوچنا ہے یعنی نورمل جو بیسیک کمپیوٹر کا جسے ہم کہیں اس کے لیے ہم ہی کمپیوٹر کے پڑھنے ہیں اب بات آتی ہے سامنے ویڈیان کے اندر جو سامنے ویڈیان کے اندر جو سی بیسیک کا جو ٹینتھ لیول کا چلے بس ہے اس پر آدھاریت ہے جیسے کاریے سکتی ارجہ ویدود دارہ اسمہ لینس درپن پرکاس اکش عمل چھار پردارت کا رہا سائنی اندھن کوسیکائی مانو روگز نیوٹن کے نیم گروت وکشن بل شریر کے تنتر پارشتیتک تنتر یہ سب کچھ جو کاری پرنالی کیا ہے ان کے نیائے پہلی کا کیا ہے راجے سبہ اور لوگ سبہ راستے پتی پردارمنتری نیتی آیوگ مانو دیکار آیوگ ویتا آیوگ چناؤ آیوگ یہ ہو گیا بھارتی ہے سویدھان کے اندر بھارت کا اتیاس آتا ہے بھارت کے اتیاس کے اندر میں تینوں پڑھنا پڑے گا پرادشین بھی مدہ بھی اور آدھونی بھارت بھی یہ کوپی جو ہے آپ یہ کوپی بھی آپ کو آیویلیبل کروا دی جائے گی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو یہ سلیوز کی کوپی ہے یہ بھی آپ کو آیویلیبل کروا دی جائے گی پرادشین میں ہڈپا سبیتا ہے ویدک سبیتا مہا جندپدکال موریہ کال گپتکال بودھ اور بھارت پر ویدیسی آکرمن مدہ کال میں دوستو دلی ویجینگر سامراج مغلونس بھگتی امسوفی اور ویسو اتیاس اور آدھونک بھارت میں بھی یوروپیون کا آگمن بیٹے ستہ اٹھارو ستہ ان کی قرانتی دھارمک اور ساما جی جو سدھار اندولن ہے راشتہ اندولن ہے اور مہاتمہ گاندی امراشتہ اندولن میں ان کا یوگدان کیا ہے یہ ہو گیا بھارت کا اتیاس اب آگا ہے بھگول ایم سمسائن کی بھگول میں ویسو بھگول میں سور منڈل ہے وائیو منڈل ہے اور مہادیب ہیں دیشان تر اکشان تر اکھائی ہیں اور ندیوں کی کنارے بسے سہر ہیں بھارت کے وہ گول بھی بھارت کی اشتتی کیسی ہے ندیاں کیسی ہیں مٹی کھنیج کرسی اور اجنسکیا اور یہاں پہ سمسائی گٹنا میں کھیل کود ہے پرس ملک پرسکار کون کون سے ہیں سممان کون کون سے ہیں چرچی یکتی کون سے ہیں اور راشتہ اندراشتی ہے گٹنائی بھاگ جو سہ ہے اس کے دس پرسن ہے جو ہے مہیلاؤں کے ویرود ہنسا بچوں کے ویرود ہنسا جو ہنسا کی دہرائیں ہیں دائیج عدینیم انیس سو اکسٹھ ہے انیس سو چھپپن انیس سو چھانسی انیس دو جار تیرہ بہت سو ایکتہ ہے یہ جو نیم ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری اب راشتہان کی سامنی جانکاری میں راشتہان کی اتیاس اتیاس میں دوستو پراشین سبیتا ہے ونسے ہیں جو ہے چوہان ونس تھا گوٹھل ونس تھا کچھوہ ونس راتھوڑ ورز گجر پرتیہار ونس ہیں اٹھارہ سو ستاؤن کی ایک سنگرہ میں راشتہان کا کیا یوگدان رہا ہے پرمک ویکتی کون کون سے رہے ہیں اور بھاسا کیسی ہے کلا کیسی ہے وہاں کا سائتے کیا ہے وہاں کی پرمک کلے کون سے ہے مندر کون سے ہے دیوی دیوتایں کون سے ہیں ویس بھوسا کیسی ہے لوک نرتے ہیں ریتی دیواز ہیں تیوار ہیں یہ پرمک راجتہان کی سامانے جانکاری اور راجتہان کا بھگول کیسی ہے وہاں کی ستتی کیسی ہے راجویسطہ کیسی ہے مانو دیکار آیو کیسی ہے لوگ سیو آیو کہاں ہے ارثویسطہ کیسی ہے پرمک یوجنائی کیا ہے یہ ہوگی راجتہان کا بھگول راجتہان کی راجویسطہ اور راستان کی عرف بیستہ اس پرکار سے اس ٹوپک کو دیا آپ دھیان سے پڑھیں گے تو کل ایک سو پچاس پرسند کے لئے پچھے ترنگ ہے اور ساتھ میں دوستو پچیس پرسند یعنی 0.5 کا پچیس پرسند ان پوائنٹ بارہ ایک سو پچیس پرسند کے لگ بھگ پوائنٹ بارہ جو مارکس ہے وہ آپ کا نیگیٹیو مارکنگ بھی رہے گا پوائنٹ بارہ یہ آپ کا نیگیٹیو مارکنگ ہوگا ایک جام جو ہے اوف لائن رہے گا ساتھ ہی او ایم آر بیسٹ رہے گا اوف لائن رہے گا او ایم آر بیسٹ رہے گا اور دو گھنٹے یعنی ایک سو بیس منٹ کا سمیں نردھائیت کیا گیا ہے ایک سو پچاس پرسندوں کو حل کرنے کے لئے ایک سو پچاس کیوں سنس کے لئے دو گھنٹے ایک سو بیس منٹیں نردھائیت کیا گیا ہے اور یعنی کوئی بیسک جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹس کریں کومنٹس کا ریپلائی اوشیہ کروں گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور سیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اس جو ویڈیو یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کا لنک پی ڈسکرائپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چینل پر یاد ہے آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا پیار و سیوگ بنائے رکھے دنیواز ساتھ ہوں ملتا ہوں اگلی ویڈیو